بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ایڈوکیٹ محمد حمزہ شہین اپنے یوٹیوب چینل لیگل سٹیٹیجی میں خوش آمدید کہتا ہوں اس چینل کے تھو ہم تمام لیگل لاکھ میٹس کو انلاک کرتے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ زمین یا پلات کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہم ویورز کے سامنے کر کے دکھائیں گے کہ کتنی آسانی سے زمین یا پلات کی پیمائش ہو سکتی ہے اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ میجر میٹ کے مطلقہ کوئی بھی انفارمیشن دوری نہ رہ جائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ شوچر میں جو بھی انفارمیشن اپلوڈ ہو اس کا بروقت نوٹیفکیشن ویورز کو بہت آسانی مل سکتے تو ویورز آج ہم زمین کی پیمائش کا نہائیت ہی آسان طریقہ سکھیں گے ہمارے پاس کہیں سے یک مشت رکم آ جاتی ہے ہم اس رکم کے مطابق تین مرلا پانچ مرلا یا سات مرلا پلارٹ خریدنے کا سوچتے ہیں زمین ہمیں کسی مطلوبہ جگہ پر پسند آ جاتی ہے ٹاؤن میں یا کسی کالونی میں پراپٹی کا مالک یا پراپٹی ڈیلر تو آپ کو زمین کی پیمائش کر دیں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ویورز کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پلارٹ کی پیمائش خود کر سکیں آپ اپنے لیے بازار سے فیتہ یا انچی ٹیپ خود خرید لائیں سب سے پہلے بہت ہی آسان طریقہ ہم سکیر فٹ کا سکیں گے آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا رکبہ معلوم کر لیں مسال کے طور پر ہمارے روم کی ایک دیوار کی لمبائی بارہ فٹ ہے اور اس کے اپوزٹ دیوار کی لمبائی بھی بارہ فٹ ہے اس کی ایک دیوار کی چڑائی آٹھ فٹ ہے اور اس کے اپوزٹ دیوار کی چڑائی بھی آٹھ فٹ ہے تو اب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کن رکبہ جب معلوم کیا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے لمبائی ضرب چڑائی اب ہمارے پاس جو لمبائی ہے وہ ہے بارہ فٹ اور چڑائی ہے آٹھ فٹ تو ہم ان دونوں کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ٹوٹل رکبہ ہمارے پاس چھانویں سکیر فٹ بنا ہے یہ اس روم کا رکبہ ہے جس روم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ویورز اب ہم نے سکیر فٹ تو نکال لیے یہ بہت ہی آسان طریقہ تھا لیکن اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ ایک مرلا میں سکیر فٹ کتنی ہوتی ہیں بعض علاقوں میں دو سو بہتر اشاریہ پچیس سکیر فٹ ایک مرلا میں ہوتی ہیں اس کے مطابق ایک اکڑ میں آٹھ کنال ہوتی ہیں دو سو بہتر اشاریہ پچیس سکیر فٹ کے حساب سے ایک اکڑ آٹھ کنال اٹھارہ مرلے کا بنتا ہے ایک بگا چار کنال اور نو مرلے کا ہوتا ہے بعض علاقوں میں دو سو پچیس سکیر فٹ کا ایک مرلہ ہوتا ہے اس کے مطابق ایک اکڑ پورے آٹھ کنال کا ہوتا ہے اور ایک بگا پورے چار کنال کا ہوتا ہے کسی علاقے میں دو سو بہتر اشاریہ پچیس سکیر فٹ کا مرلہ ہوتا ہے تو تب بھی آپ نے مان لینا ہے اور کسی علاقے میں دو سو پچیس سکیر فٹ کا ایک مرلہ ہوتا ہے تب بھی مان جانا ہے یہ دونوں پیمائش ہی مختلف علاقوں میں پاکستان میں چلتی ہیں اب ہم پلات کی پیمائش کو مرلوں میں سیکھتے ہیں ایک پلات کی لمبائی اگر پچاس فٹ ہے اور فرنٹ مطلب چڑائی تیس فٹ ہے تو اس کا فرمولا ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے کول رکبہ جب ہم نے معلوم کرنا ہے تو وہ ہوتا ہے اس ایکول ٹو لمبائی ضرب چڑائی اب درجہ بالا پلات کی جو چڑائی ہے وہ ہے تیس فٹ اور لمبائی پچاس فٹ ہم دونوں کو ملٹیپلائی جب کریں گے تو یہ بنتا ہے پندرہ سو سکیر فٹ اب ہم پندرہ سو سکیر فٹ کو دو سو بہتر اشاریہ پچیس پر تقسیم کر دیں گے تو ہمارا پلات پانچ شاریہ پانچ مرلے کا بنا مطلب پانچ مرلے پانچ سسائی اب میرے خیال کے مطابق مرلے بی ویورس نکال سکیں گے اس سے بھی آگے جاتے ہیں بعض اوقات بندہ سوچتا ہے بڑا پلات لے لیتے ہیں مثلا ایک کنال کا پلات لینا ہے اس میں بیس مرلے ہوتے ہیں دو کنال کے پلات میں چالیس مرلے ہوتے ہیں تین کنال کے پلات میں ساٹھ مرلے ہوتے ہیں چار کنال مطلب ایک بیگا میں اسی مرلے ہوتے ہیں آٹھ کنال مطلب ایک اکڑ میں ایک سو ساٹھ مرلے ہوتے ہیں ویورس مسال کے طور پر سو مرلے کا پلات لیا اب ہم اس کی کنالیں بنانا چاہتے ہیں تو سو کو ہم بیس پر تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس پانچ کنال کا پلات درجہ بالا بنے گا میں نے ویورس کو مزید سمجھانے کے لیے بہت سے پلات کے سکیچ تیار کیے ہیں اب ہم مختلف پلات کا پریکٹیکل رکبہ نکال کے دکھاتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے پریشان بلکل نہیں ہونا آپ نہائیت ہی اچھے طریقے سے اپنے پلات کی پیمائش اور کلکولیشن خود کر سکیں گے تو ویورس اب ہم پہلے سکیچ کی طرف آتے ہیں ویورس ہمارے پاس ایک پلات کا سکیچ موجود ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈیمنشن کو لگا لیا ہے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب اس پلات کی جو چڑائی ہے وہ ہے چالیس فٹ اور لمبائی پچپن فٹ جب ہم کل رکبہ نکالتے ہیں تو اس کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ لمبائی ضرب چڑائی ہوتا ہے اب ہماری جو چڑائی ہے وہ چالیس فٹ ہے اور لمبائی پچپن فٹ ہے ہم ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے مطلب ضرب دیں گے تو ہمارے پاس ضرب دینے کے بعد آ جائے گا بائی سو سکیر فٹ کیونکہ ہم جانتے ہیں ایک مللہ میں دو سو بہتر شارعہ پچیس سکیر فٹ ہوتی ہیں اب ہم نے اس پلات کے مللے نکال لے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس جو اس پلات کا مکمل رکبہ آیا ہے اس مکمل رکبہ کو ہم دو سو بہتر شارعہ پچیس سکیر فٹ پر تقسیم کر دیں گے بائی سو تقسیم دو سو بہتر شارعہ پچیس تو تقسیم کرنے کے بعد ہمارے پاس جو کل رکبہ آیا ہے اس پلات کا وہ آیا ہے آٹھ ملے یہ پلات ہمارا آٹھ ملے کا ہے ویورز میں نے ایک ٹیڑے میڑے پلات کا سکیچ نمبر ٹو تیار کیا ہے اس پلات کی نہ چڑائی ایک جیسی ہے نہ لمبائی ایک جیسی ہے نہ اپوزٹ ایریاز ایک جیسی ہیں تو اس کے بھی ملے ہم نے نکال لے ہیں اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے چڑائی اس کی ہے پینتیس فٹ اس کے جو اپوزٹ ایریہ ہے وہ ہے پینتیس فٹ ہم دونوں کو اپس میں جمع کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی اوست چڑائی اب ہم نے اوست چڑائی جب معلوم کرنی ہے کیونکہ یہ دو ایریے ہیں تو ہم اس کو سو کو تقسیم کر دیں گے دو پر تو اوست چڑائی ہمارے پاس آ جائے گی پچاس فٹ اب ہم اسی طرح لمبائی کو بھی اپس میں جمع کر دیتے ہیں ایک ایریے کی جو لمبائی ہے وہ پچانویں فٹ ہے اور دوسرے ایریے کی جو لمبائی ہے وہ سو فٹ ہے ہم نے ان دونوں کو جب جمع کیا تو یہ بن گیا ایک سو پچانویں اوست لمبائی اب ہم معلوم کریں گے ایک سو پچانویں کو ہم دو پر تقسیم کریں گے تو یہ ہمارے پاس اوست لمبائی بنی ہے ستانویں شریعہ پانچ فٹ اب ہم کل رکبہ نکالتے ہیں اس کا فارمولا ہمیں پہلے سے معلوم ہے لمبائی ضرب چڑائی ہمارے پاس جو اوست چڑائی آئی ہے وہ آئی ہے پچاس فٹ اور ہمارے پاس جو اوست لمبائی آئی ہے اس پلات کی وہ آئی ہے ستانویں شریعہ پانچ ان دونوں کو ہم آپس میں ملٹیپلائی کر دیں گے جب ان دونوں کو ہم ضرب دیں گے تو ہمارے پاس جو کل رکبہ آئے گا وہ آئے گا چار ہزار آٹھ سو پنجھتر سکیر فٹ ہم جانتے ہیں ایک مرلا میں دو سو بہتر شریعہ پچیس سکیر فٹ موجود ہوتے ہیں اب ہم جو ہمارے پاس ٹوٹل رکبہ آیا ہے چار ہزار آٹھ سو پنجھتر تقسیم دو سو بہتر شریعہ پچیس جب ہم نے ان دونوں کو تقسیم کیا تو ہمارے پاس ٹوٹل رکبہ جو آیا وہ سترہ شریعہ نو مرلے آ گیا فرنس یہ جو ٹیڑا میڑا پلات تھا اس کے جب ہم نے مرلے نکالے تو یہ بنا سترہ شریعہ نو مرلے کا پلات ویورز اب دیکھو ایک اور ٹیڑا میڑا پلات ہے اس کا رکبہ بھی ہم نے معلوم کرنا ہے لیکن اس کا رکبہ ہم معلوم کیسے کریں گے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے تو کورنر تین ہیں ایک دو اور تین اور اس کی چڑائی ہے وہ تیس فٹ اور اس کی لمبائی ہے ایک طرف سو فٹ اور دوسری طرف اس کی لمبائی ہے اسی فٹ اب ہم نے پریشان بلکل نہیں ہونا اس کا بھی رکبہ معلوم کرنا ہے کیونکہ اس کو بھی سیل کرنا ہے اور اس کو بھی بیچنا ہے ہم دونوں لمبائی کو آپس میں جمع کر دیں گے ایک لمبائی ہمارے پاس ہے سو فٹ کی اور دوسری لمبائی ہے ہمارے پاس آپوزٹ ایریا کی وہ ہے اسی فٹ کی جب ہم نے دونوں لمبائیوں کو آپس میں جمع کیا تو ہمارے پاس بن گی ایک سو اسی فٹ اب ہم اوزٹ لمبائی معلوم کریں گے ایک سو اسی فٹ کو ہم دو پر تقسیم کریں گے یہ نوے فٹ بن گیا کیونکہ یہ دو ایریا ہیں تو اس لیے دو پر اس کو تقسیم کر دیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا نوے فٹ اب ہم اس کی چڑائی معلوم کریں گے چڑائی مارے پاس ہے اس کی تیس فٹ پلس زیرو کیونکہ اس کا دوسرا ایریا اپوزٹ ایریا ہے ہی نہیں تو اس لیے ہم نے زیرو لگا دیا تو زیرو کو تیس کے ساتھ جب جمع کریں گے تو تیس فٹ آ جائے گا تو اس چڑائی اس کی بھی ہم اسی طرح ہی معلوم کریں گے کیونکہ اس کے بھی دو ایریا ہونے چاہیے تو تیس کو دو پر ہم نے تقسیم کیا تو یہ آ گیا پندرہ فٹ تو جیسے کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے کل رکبہ جب ہم معلوم کرتی ہیں تو لمبائی صرف چڑائی اس کا فارمولا ہے تو اب ہم کیونکہ پندرہ ہمارے پاس آسٹ چڑائی ہے اور نوے فٹ ہمارے پاس آسٹ لمبائی ہے ہم ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بنیں گا ایک ہزار تین سو پچاس فٹ ایک ہزار تین سو پچاس فٹ کو اب ہم دو سو بہتر ایشاریہ پچیس پر تقسیم کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس مطلوبہ پلات کے ملٹے نکال لے ہیں تو اس مطلوبہ پلات کے جو ملٹے ہمارے پاس آئے تقسیم کرنے کے بعد وہ بنیں چار ایشاریہ پچانویں ملٹے مطلب پونے پانچ ملٹے تو یہ فرینڈس ہم نے اس ٹیڑے میڑے پلات کا رکبہ مطلب ملٹے نہایت ہی آسان طریقے سے نکال لیے اسی طرح آپ اسی ترتیب کے ساتھ کیلکولیشن کرتے جائیں اور جتنے بھی پلات ٹیڑے میڑے ہوں انہی فارمولے کے ساتھ ان کا رکبہ نکالتے جائیں سکیر فٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں اور مرلے بھی آپ نکال سکتے ہیں فرینڈس میں نے ایک اور ٹیڑے میڑے پلات کا سکیچ تیار کیا ہوا ہے اس پلات کا بھی رکبہ ہم نہایتی آسان طریقے سے نکال لیں گے اس پلات کی جو چڑائی ہے وہ تیس فٹ ہے اور اس کے اپوزٹ ایریا میں جو اس کی چڑائی ہے وہ ہے سو فٹ اور اس کی لمبائی ہے سو فٹ اور اس کی ایک طرف لمبائی ہے ساٹھ فٹ اور دوسری طرف لمبائی ہے چالیس فٹ اب یہ پلات ایسا ہے کہ اس کا رکبہ نکالنا نہایتی مشکل ہے تو جب رکبہ نکالنا نہایتی مشکل ہو تو ہم اس پلات کو دو حصوں میں تقسیم کا دیتے ہیں تو میں اس حصے میں ایک لائن ڈرا کا دیتا ہوں تو اب یہ ایک پلات نہیں بلکہ دو پلات بن گئے ہیں پہلے بارے پلات کی جو چڑائی ہے وہ ہے تیس فٹ ظاہری بات ہے اس کا جو اپوزٹ ایریا ہے اس کی بھی تیس فٹ ہی بنیں گی اور اس کی لمبائی ساٹھ فٹ ہے اور اس کی اپوزٹ ایریا کی لمبائی بھی ساٹھ فٹ ہی ہے تو ہم پہلے سے پتا ہے کہ کل رکبہ جب ہم معلوم کرتے ہیں تو لمبائی ضرب چڑائی جب ہم لمبائی کو چڑائی سے ضرب دیں گے تو یہ بنیں گا ستائیس سو سکیر فٹ مطلب اس پلات کا جو ایریا ہے وہ بنا ہے ستائیس سو سکیر فٹ اب ہم جانتے ہیں ایک مرلا میں دو سو بہتر شارعہ پچیس سکیر فٹ ہوتی ہیں اب ستائیس سو سکیر فٹ کو ہم تقسیم کر دیں گے دو سو بہتر شارعہ پچیس پہ تو ہمارے پاس کل رکبہ اس پلات کا آ جائے گا نو اشارعہ نو مرلے اسی طرح فرینڈز اب ہم جو دوسرا پلات ہے اس کے ساتھ والا اس کا بھی کل رکبہ نکالتے ہیں کل رکبہ ہمیں پتا ہے کہ کل رکبہ جب ہم نکالیں گے تو لمبائی ضرب چڑائی ہوگی اس پلات کی جو چڑائی ہے وہ چالیس فٹ ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے سو فٹ آپ جب ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بنے گا چار ہزار سکیر فٹ یہ پلات بنا چار ہزار سکیر فٹ کا ہم جانتے ہیں ایک مرلہ میں دو سو بہتر شارعہ پچیس سکیر فٹ ہوتی ہیں تو چار ہزار کو ہم نے تقسیم کیا دو سو بہتر شارعہ پچیس پہ تو ہمارے پاس کل رکبہ آ گیا اس پلات کا چودہ شارعہ چھ مرلے مطلب اس پلات کا ہمارے پاس جو رکبہ آیا ہے وہ چودہ شارعہ چھ مرلے آ گیا ہے کیونکہ یہ پلات ہی ایک ہے اب ہم ان دونوں رکبوں کو آپس میں جمع کر دیں گے تو پہلا ہمارے پاس جو رکبہ آیا تھا وہ آیا تھا نو شارعہ نو مرلے اور دوسرا ہمارے پاس جو رکبہ آیا تھا وہ آیا تھا چودہ شارعہ چھ مرلے اب ہم ان دونوں کو آپس میں جمع کریں گے تو یہ بن جائے گا چوبیس اشارعہ پانچ مرلے یہ ٹوٹل پلات جو ہے یہ چوبیس اشارعہ پانچ مرلے کا ہے تو ویورز دیکھا ہم نے بہت ہی آسان طریقے سے اس ٹیڑے میڑے پلات کا بھی رکبہ ہم نے معلوم کر لیا اسی طریقے سے آپ ہر پلات کی ڈیمنشن کو دیکھ کر رکبہ نکالتے جائیں اور آپ کی کنفیوزن ہر بار ہی دور ہوتی جائے گی سو فرینڈز آج ہم نے پلات کی پمیش اور اس کی میرمنٹ کا طریقہ بہت ہی آسان طریقے سے سیکھا اور سمجھا اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ